آج پوچھا جاتا ہے کہ شما بڑھنا اچھا ہے یا شولہ بڑھنا اچھا ہے مجھ سے بھی پوچھا گیا تو میں کہتا ہوں شما بڑھنا بھی اچھا ہے شولہ بڑھنا بھی اچھا ہے رات کے وقت تو شما بڑھنا اچھا ہے اور جب سورج چڑھا ہوا ہو اب شما کی تو ضرورتی نہیں رہی اکبال کہتے ہیں یہ دعا پڑھتے ہیں لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنہ میری آگے کیا پڑھتے ہو زندگی شما کی صورت ہو خدایہ میری یہاں شما بننے کی اکبال دعا کر رہا ہے لیکن دوسری طرف اکبال کہتا ہے وہ چنگاری خسو خاشاک میں کس طرح دب جائے جسے حق نے کیا ہو نیستان کے واسطے پیدا یہاں اکبال کہتا ہے میں تو شولہ ہوں نیستان کہتا ہے یہ جو سروط ہوتے ہیں ان کو جلانے کے لیے جسے رب نے بنایا ہے وہ چنگاری اگر دبی رہے تو پھر باطل کے سرکنڈے جلائے گی کیسے شما کی ضرورت ہے شما کے وقت شولے کی ضرورت ہے باطل کو جلانے کی وقت شما کوئی چوری کر کے اس سے شما کے ذریعے چوری کرنا شروع ہو جائے ایسی شما کی ضرورت نہیں اے تو شما اس نے تو روشنی کرنی ہے اور چوری لے کے دیکھ رہا ہے کہ کیا چیز لوٹنی ہے شما کو اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اب شما ہونا مضموم ہو گیا ہے شما کی شان بڑی ہے شما کا وقار بڑا ہے فیضان بڑا ہے لیکن وہ اس وقت جب اندھیرہ ہو دن کے وقت وہ کارگر نہیں اور جب باطل اوپر چڑ رہا ہو اب شولے کی ضرورت ہے کہ جو اس کو جلا کے راک کرے ہاں شولہ بھی یہ ہے کہ وہ حق کے خرمن کو ہی نہ پڑ جائے وہ باطل کو جلا کے راک کرے اس بنیاد پر یہ صرف ادھوری سوچ ہے شما تک رہنا شما بھی بنو شولہ بھی بنو اور شما اور شولہ مل کر جب کردار ادا کرتے ہیں تو اقبال کہتا ہے رہے ہیں اور رہے فیرون میری گھات میں اب تک مگر کیا غم کہ میری آستی میں ہے ید بیضہ شولہ بننے کی صورت میں خطرات پڑے ہیں بہت زیادہ ہیں شما کو وہ خطرات نہیں شما کو خطرہ ہے تیز ہوا کا مگر شولہ بننے کی صورت میں رہے ہیں اور رہے فیرون میری گھات میں اب تک مگر کیا غم کہ میری آستی میں ہے ید بیضہ جو حق پر ہے جتنے بھی فیرون مقابلے پہ آتے رہے انہوں نے بلاخر پسپا ہونا ہے اور آسماء ہوگا سہر کے نور سے آئینہ پوش پھر ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود پھر جبیں کھا کے حرم سے آشنا ہو جائے گی شب گریزہ ہوگی آخر جلوہِ خرشید سے یہ چمن معمور ہوگا نغمہِ تحرید سے